جیسا کہ آج کل میں آپ کو ایک آج عام سی مثال دیتا ہوں جیسے کرکٹ کے میدان کے اندر جو کھلاری کھیل رہے ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی حدف مکمل کرتے ہیں سینچری کرتے ہیں یا کوئی کھلاری وکٹے زیادہ لیتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس وقت بر وقت اس وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبلہ رخ کا پتہ نہیں ہوتا ہر شخص کو علم نہیں ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہوتا ہے رخ ک اس طرف ہوتا ہے یا اس موقع پر کر کر کھیلتے ہوئے گیم کھیلتے ہوئے اس وقت کیا کبھی وضوع بھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ اللذین الصفہ اما بعد سامین اگرامی بدیو تفاصیل کا مفہوم خلاصہ اردو زبان میں ہم بیان کر رہے ہیں بڑی ہی عظیم تفسیر ہے جس کے اندر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بڑا جامع مقدمہ قائم کیا ہے جس کے اندر بہت سارے مسائل احکام اور قوائد قوانین زوابط اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں جن میں سے ہمارا یہ باپ پہلا اور چوتھی فصل جاری ہے جس میں سے ہم تلاوت سجدہ جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے وہ اس کا بیان ہو رہا ہے تو اس کے لئے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پہلے تو مختصر بیان کیا فضیلت وغیرہ اس کے بعد گیارہ مسائل بیان کیا جن میں سے ہم پانچ مسائل پہلے بیان کر چکے ہیں آج مزید تین مسائل کا اضافہ کرتے ہیں آج کے درس میں پہلا مسئلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے چھٹے نمبر پر یہ بیان کیا ہے کہ سجدہ تلاوت سواری پر کرنا کیسا ہے تو سواری پر سجدہ تلاوت ہو تو پھر سجدہ کرنا چاہیے چاہے وہ اشارے سے ہو پھر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے پہلے مسئلے کے اندر بیان اور چکا ہے امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تابعی کا قول اسی طرح امام تحابی حنفی رحمہ اللہ کا قول جو ان کی عبارت جو اس کی کتاب شرمعانی لاسار سے ذکر کی گئی اس کے بعد سنن نبی دعوت کے اندر بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآ عام الفتح سجدتا فسجد الناس کلوہم منہم الراکب والساجدو فی الارض حتی ان الراکب یسجدوہ علیدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا فتح مکہ کے سال سفر میں تو جب آپ نے سجدہ کیا تو سب نے سجدہ کیا جو سوار تھے یا جو زمین پر تھے ان سب نے سجدہ کیا تاکہ سواروں نے اپنے ہاتھوں پر سجدہ کیا یعنی اپنے ہاتھ آگے لاکے ان پر سجدہ کیا سواری پر جس سے معلوم ہوا کہ یہ اشارہ اشارہ کے طور پر سجدہ کیا گیا جو حقیقی سجدے کی کیفیت ہے وہ یہاں نہیں ہے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ سواری پر سجدہ ہو سکتا ہے اور یہ سجدہ نفلی سجدہ ہے اور اگر فرضی ہوتا ہے تو زمین پر اتر کرنا پڑتا لیکن یہ فرضی نہیں ہے جیسا کہ پیچھے بھی وضاحت ہو چکی ہے تو سواری پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے اگر بندہ خود اکیلہ جا رہا ہے تلاوت کرتا ہے تو وہیں اپنے ہاتھوں پر سجدہ کر دے اپنی گردن کو جھکا دے اور وہاں سجدہ کر سکتا ہے بیٹھے بیٹھے ساتھوں مسئلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ وضو کے ساتھ سجدہ ہوگا یا بغیر وضو کے تو اس میں بیان یہ کیا ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ وضو ہونا چاہیے با وضو بندہ سجدہ کرے جیسا کہ مسئلہ نمبر ایک میں بیان ہو چکا ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں مسئلہ نمبر ایک تو یہ پہلے پچھلے درسوں کے اندر بات گزر چکی ہے اس لئے آپ پچھلے درس کے اندر سن سکتے ہیں تو امام زہری کا قول لا یس جدو اللہ ان یکون طاہرن کہ ناپاکی والی حالت میں سجدہ نہ دے یہ امام زہری کا قول گزر چکا ہے کہ ناپاکی سے مراد کیا ہے وضو ہونا چاہیے سجدہ کرنا چاہیے اور وضو ہونا چاہیے تو یہ تاقید اور استخباب ہے مستحب ہے اگر کوئی وضو کر کے سجدہ کرے اور پھر آگے جو بات آرہی اس سے مزید وضاعت ہوگی لیکن فرض اور واجب نہیں ہے جیسا کہ مسئلہ نمبر تین میں پہلے بیان ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ مشرکوں نے بھی سجدہ کیا اور مشرکین جو ہیں وہ بے وضو ہوتے پاک نہیں ہوتے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب بھی اس طرح کا قائم کیا ہے باب سجود المسلمین امع المشرکین والمشرکن نجس لیسلہ وضوء کہ سجدہ کے بارے میں باب ہے کہ سجدہ کرنا مسلمانوں مشرکین کا مسلمانوں کے ساتھ اور مشرک نجس ہوتے ہیں ان کے لئے وضو نہیں ہوتا یہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے اس باب میں یہ بھی کہا ہے کہ وقان ابن عمر یس جدو على غیر وضوء ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی بغیر وضوء کے یہ سجدہ تلاوت کر دیا کرتے تھے تو مشرکین کا سجدہ کرنا اس میں یہ دلیل موجود ہے کہ وضوء شرط نہیں ہے اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی سجدہ کرتے تھے بغیر وضوء کے یہ بھی امام بخاری نے بیان کیا تو اس باب میں امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نکل کی ہے جیسا کہ مسئلہ نمبر تین میں بھی بیان ہوا ہے یعنی مشرکین نے بھی سجدہ کیا تو وہ بے وضوء ہوتے ہیں اسی طرح حافظ ابن حجان فتول بھاری کے اندر یہ صحیح بخاری کی شرح ہے اس کے اندر مکتبہ صلفیہ کی یہ دوسری جلد ہے صفحہ نمبر پانچ سو پینتالیس پانچ سو چھالیس صفحہ نمبر دوسری جلد اس میں امام حافظ ابن حجان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جہاں اتنی زیادہ عوام جمع ہو اتنے زیادہ لوگ سجدہ کریں تو ان سب کے لیے عادتاً یہ محال ہے کہ سارے کے سارے وضوء کے ساتھ ہو یعنی فطری بات ہے کہ اتنے سارے لوگ سجدہ کر رہے تو ضروری تو نہیں ہے سارے وضوء کے ساتھ ہوں گے تو یہ حافظ ابن حجان رحمہ اللہ نے ایک دلیل کے طور پر بیان کیا بات اور اسی طرح اس کے اندر حکم بھی نہیں ہے کہ وضوء کرو یعنی یہ جو نبی صلی اللہ کے ساتھ مشرقین نے سجدہ کیا یا دوسرے سے آبان سجدہ کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بے وضوء سجدہ نہ کریں اور وضوء والے سجدہ کریں یا وضوء کر کے پھر سجدہ کریں تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ نے حکم نہیں دیا وضوء کا تو وضوء کے بغیر یہ ہو سکتا ہے سجدہ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اور سعید بن مسیب تابع رحمہ اللہ سے نکل کرتے ہیں کہ تومی الحائد بس سجود ہی حائدہ جو عورت ہوگی یعنی جو ایسی عورت جس پر نماز فرض نہیں ہوتی مخصوص اس کے ایام ہوتے ہیں ایسی عورت پر اگر سجدہ تلاوت آتا ہے تو وہ سجدہ تلاوت اشارے میں کر دے گی یعنی کوئی پڑھ رہا ہے اس نے سن لیا تو یہ سجدہ کرے گی لیکن اشارے میں تو فت الباری کے صفحہ مذکورہ میں بھی آمیر بن شہرح بیل اشعبی امام شعبی رحمہ اللہ سے بھی یہ قول منقول ہے کہ یعنی یہ عورت جو ہے حائزہ وہ اشارے سے سجدہ کر سکتی ہے تو اس مسئلے کے اندر ساتھویں مسئلے کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وضو شرط نہیں ہے وضو ضروری نہیں ہے آپ چل رہے ہیں سواری پر آپ سفر میں آپ راستے میں کہیں آپ چلتے چلتے تلاوت کر رہے ہیں آپ کو جگہ مل گئی سجدہ کرنے کی سجدہ کر دیا اگر سجدہ تلاوت آتا ہے تو ضروری نہیں ہے وضو کرنا کیونکہ یہ سجدہ بھی فرد اور واجب نہیں ہے نافل ہے اسی طرح آٹھوں مسئلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ قبلہ کی رخ ہونا ضروری ہے یا نہیں تو اس میں بھی یہی بات ہے جس طرح وضو کی بات ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ قبلے کی رخ ہو کر بندہ سجدہ تلاوت کرے مگر یہ فرد اور واجب نہیں ہے کیونکہ اس کی دلیل نہیں ملتی یہ نماز کا ایک جز ہے سجدہ تلاوت جس طرح نماز میں قرآت ہوتی ہے نماز میں قرآت یہ بھی جز ہے نماز کا مگر قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف مو ہو تو مانے نہیں ہے یعنی بغیر قبلہ کے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے تو اسی طرح یہاں بھی اجازت ہے کہ آپ ضروری نہیں آپ کے لئے قبلہ روخ کیونکہ مسئلہ نمبر تین میں مسئلہ نمبر دو میں بیان ہو چکا ہے کہ بہت زیادہ صحابہ کی جماعت تھی اس قدر جماعت تھی کہ کسی کو پیشانی رکھنے کے جگہ نہیں مل رہی تھی یعنی اتنی بھیر اور رش ہو گئی تھی تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سارے قبلہ کی رخ نہیں تھے اتنی رش تھی تو کوئی جس طرف جس کا موہ اس نے سجدہ کر دیا اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت بھی ہے کہ قبلہ کے علاوہ سجدہ تلاوت کرنا اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ لا بأس بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ابو عبدالرحمن صلح میں تابع رحمہ اللہ کے کانا یکرہ اس سجدت وہوا علا غیر القبلہ تھی جو تابعی ہے ابو عبدالرحمن صلح میں رحمہ اللہ وہ بھی سجدہ تلاوت دیتے تھے کبھی قبلہ کے بغیر بھی اسی طرح امام ابن حازم المحلہ کے اندر امام شاہ بھی تابع رحمہ اللہ سے بھی نکل کرتے ہیں کہ سجدہ تلاوت غیر قبلہ کی طرف کرنا جائز ہے یعنی قبلہ ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے تو اس میں شاہ صلح صاحب نے ایک چھوٹا سا فائدہ نکل کیا ہے کہ سلف جن میں سے صحابہ اور تابعین ان سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا اور قبلہ کے بغیر رخ کرنا یہ جائز ہے تو اس سے اس سے حباب اور فضیرت ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کوئی سجدہ قبلہ کے رخ کے بغیر کرتا ہے تو یہ افضلیت کے خلاف ہے اس سے حباب مصحب عمل کے خلاف ہے لیکن سجدہ کرنا منع نہیں ہے تو اسی طرح انکار بھی نہیں ہے کہیں لیکن فرض اور واجب ہونا یہ دلیل سے ثابت نہیں ہے جس طرح وضو کرنا سجدہ تلاوت کے لیے یہ دلیل سے ثابت نہیں ہے کہ یہ فرض اور واجب ہے اسی طرح قبلہ کی طرف رخ ہونا ضروری نہیں ہے یہ بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے کہ یہ واجب ہے یا فرد ہے تو یہ دونوں عمل مصحب ہیں اور اس حباب پر قائم ہیں اور ان کا کرنا زیادہ بہتر ہے یعنی وضو کر کے پھر سجدہ تلاوت کرنا یہ بہتر ہے اسی طرح قبلہ کی رخ کر کے سجدہ کرنا یہ بہتر ہے اور افضل ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا بساوقت ایسے کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی یا نہیں ہو سکتا تو پھر ضروری نہیں ہے یہ دونوں چیزیں بلکہ یہ قبلہ کے بغیر رخ کے بھی سجدہ دیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے جیسا کہ آج میں آپ کو ایک آج عام سی مثال دیتا ہوں جیسے کرکٹ کے میدان کے اندر جو کھلاری کھیل رہے ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی حدف مکمل کرتے ہیں سینچری کرتے ہیں یا کوئی کھلاری وکٹے زیادہ لیتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس وقت بر وقت اس وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبلہ رخ کا پتہ نہیں ہوتا ہر شخص کوئی علم نہیں ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہوتا ہے رخ کس طرف ہوتا ہے یا اس موقع پر کر کر کھیلتے ہوئے گیم کھیلتے ہوئے اس وقت کیا کبھی وضو بھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا تو یہ دونوں چیزیں اگر ہوں تو زیادہ افضل ہے اگر نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ صحیح معنی میں کتاب و سنت کو سمجھنے کے لئے فیقہ تعالیٰ فرمائے تو آج ہم نے تین مسئلے بیان کیے اور انشاءاللہ بکھیا جو مسائلیں وہ اگلے درس میں بیان ہوں گے اللہ حق سچ سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے و ما توفیقی اللہ بیان